نمازکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے دنیا میں ہر سال اکٹوبر کے مہنے میں وشو درشتی دیوز منایا جاتا ہے اس کے لئے کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن اکٹوبر مہنے کے پہلے گروہار کو یہ خاص دن درشتی ہنڈ لوگوں کے لئے منایا جاتا ہے اس دن کا ادیش پوری دنیا میں درشتی ہنڈ اور اندھیپن پر ویشوی دھیان کے انگلت کرنا ہے وشو درشتی دیوز کا نام سنتے ہی ایک چیز سامنے آتی ہے وہ ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھیں گوا چکے ہیں ان کے لئے یہ خاص دن ہوتا ہے اس کا ادیش یہ صاف ہے کہ درشتی ہنڈ اور اندھیپن پر ویشوی دھیان کے اندریت کرنے کے لئے اس خاص دن کو منایا جاتا ہے لیکن آنکھ کسی ویتی کا انگ ہوتا ہے اس لئے اسے اپنی انگوں کے دیکھ پھال بھی خود کرنے پڑتی ہے اس لئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کس طرح سرکشت رکھیں کیونکہ آج کل کی لائف سٹائل میں دن کے کئی گھنٹے اسکوین کے سامنے ہی بیٹتے ہیں اس میں ٹی وی، موبائل فون اور کمپیوٹر شامل ہیں لگاتار اسکوین کا استعمال آنکھوں میں ٹوائرنس کا کارن بن جاتا ہے کئی لوگوں کی آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے آنکھوں کے ریڈنس کا کارن بھی کافی حد تر گھنٹوں اسکوین کا استعمال کرنا ہی ہے اس لئے یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو کیسے سرکشت رکھ سکتے ہیں اچھی ڈائیٹ لینا ایسی چیزوں کو ڈائیٹ میں شامل کرنا جو آنکھوں کی روشنی کے لئے فائدہ مند ہے ان میں پالک، شلجم، پروکلی، پیلی مکری اور مچر کو بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کی صحت کو بنائے رکھنے کے لئے لیوٹین اور جیکسین تھین سے بھربور خادے پردارت فائدہ مند مانے جاتے ہیں اگر آنکھوں کو رگڑنا آپ کی عادتوں میں شمار ہے تو آپ کو آج سے اس عادت کو چھوڑنا ہے اسے نہ صرف آنکھوں میں بیٹنس آ جاتی ہے بلکہ آنکھیں ڈرائی بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ دن بھر سکرین کو دیکھتے ہیں چاہے وہ موبائل فون ہے، ٹی وی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سواست کے لئے حالکارک ہے بینہ بریک کے زیادہ تر دیر کمپیوٹر کا استعمال بھی خطرناک ہے ایسے میں آنکھوں میں سوکھا پن آ جاتا ہے اس سمسیہ سے نجات پانے کے لئے ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لئے کم سے کم 20 سوچ کی دوری پر رکھی کسی چیز کی طرف گوھر سے دیکھیں یا 20 سیکنڈ کے لئے اپنی بلکوں کو چھپکائیں اگر آپ بھی میک اپ کے ساتھ سو جاتے ہیں تو آپ کی یہ عادت آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس لئے روزانہ جب بھی آپ میک اپ کرتے ہیں تو بستر پر جانے سے پہلے میک اپ صاف کرنا نہ بھولیں آئی ڈراب کا غلط استعمال آنکھوں کی عام سمسیہوں کے لئے کئی بار آپ ڈرائی ڈراب کا اپ یوک کرتے ہیں ڈرائی ڈراجی اور آنکھوں کے لال ہونے پر آئی ڈراب کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ آئی ڈراب کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ انفیکشن کا قارن بن سکتا ہے آنکھ ساف کرتے رہنا آپ جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں تو سفر کرنے کے بعد گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھوں میں پانی کے چھیٹے ماریے اسے صاف کیجئے کیونکہ واتاورن میں موجود دھول کرن اور پردوشر سیدھے آپ کی آنکھوں میں جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپڈیٹ سے لئے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی موسیقی